مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب نے شفقت فرما دی مائک دے کر اب واپس نہیں آ رہا کیا ثواب کی نیت سے مسجد میں ڈیجیٹل تسبیح یا مسواق رکھ سکتے ہیں مسجد میں ثواب کی نیت سے انتظامیہ کی اجازت سے رکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز کیونکہ مسجدوں میں لوگ ثواب کی نیت سے ہر چیز لاکھے رکھتے ہیں کبار کھڑا مسجد میں بن جاتا ہے انتظامیہ کے لئے ٹھکانے لگانا مشکل ہوتا ہے تو تسبیح کوئی ایسی چیز نہیں ہر آدمی خرید سکتا ہے تو بجائے اس کے مسجد میں جو بنیادی ضرورتیں ہیں پنکھا ہے ائر کنڈیشن ہے یا اس طرح کی کوئی چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے سر تسبیح کو آپ ائر کنڈیشن سے ہاں تو کچھ لوگ مسجد کے ڈبے میں چندہ ڈال دیں تاکہ انتظامیہ کوئی اچھی چیز لے لے پھر یہ بھی دیکھا ہے کہ تسبیحات لاکہ لوگ مسجدوں میں رکھتے ہیں پھر وہ زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس کو ٹنگا دیا جاتا ہے تو اس سے مزاروں کا لکھ آ رہا ہوتا ہے جیسے مزاروں میں تسبیحات ٹنگی بھی ہوتی ہے نا عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے اس میں بہت بہت شکریہ جزاک اللہ میں ابھی تک کلینڈر والی بات پر پھنسا ہوں گل خان صاحب کا سوال ہے گلہ دل کی اصلاح کے لیے کوئی عمل بتا دیں دیکھیں دل کی اصلاح کے لیے تو پورا اچھا خاصہ لمباس یعنی سوال ہے ان کا دل کی اصلاح کے لیے اہلاللہ کی صحبت ضروری ہے جن ایک لوگوں کی صحبت سے جس قسم کے دل والوں کے ساتھ رہے گا ویسے ہی دل بن جائے گا اس کا ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے تو اس کا دل بھی ٹھیک ہو جائے گا علماء کے بیانہ سننا ان کی صحبت میں بیٹھنا اس سے انشاءاللہ دل کو بہت جلدی فائدہ ہوتا ہے موسیقا